بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کل عمران خان نے بہت بڑے انکشافات کیے ہیں دوسری طرف یہ اعلان بھی کیا ہے کہ اگر میرے خلاف کچھ کرنا ہی ہے تو میں بھی خاموشی سے نہیں جاؤں گا بلکہ آخری سانس تک لڑوں گا بہت بڑا چیلنج بھی دیا ہے عمران خان نے آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں ناظرین اکرام آپ کو یاد ہے جب یہ ہیلیکاپٹر لینڈ کروایا گیا تھا ایک میدان میں پوٹوہار کے علاقے میں اور عمران خان نیچے اترے تھے آج عمران خان نے کنفرم کر دیا ہے جو مراد سعید نے بھی ذکر کیا تھا اپنی کچھ ویڈیوز میں کہ ہیلیکاپٹر میں غلط فیول ڈال دیا گیا تھا بال بال بچے تھے کیونکہ وہ بڑا ہیلیکاپٹر تھا کہیں بھی وہ اتر نہیں سکتا تھا اس کو میدان کی ضرورت تھی تو پائلٹ نے بڑی مشکل سے میدان ڈھونڈ کے اتارا تھا یہ عمران خان کو قتل کرنے کی ایک کوشش کی گئی تھی دوسرے نمبر پر جو قتل کرنے کی کوشش کی گئی وہ ثوابی میں عمران خان کا ہیلیکاپٹر جب اتارا جاتا یہ مئی دوہزار بائیس کی بات ہے تو وہاں پر راکٹ لانچر لے کر یہ بندہ کھڑا تھا اللہ نے وہاں بھی عمران خان کو بچا لیا پھر ایک اور شخص پکڑا گیا مراد سعید بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں اس کے نام کا بھی بڑا چرچہ ہوا تھا بعد میں اس کو کچھ لوگ چھڑوا کے لے گئے تھے تو یہ تین اٹیمپس تھیں جس کے بعد پھر وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ ہوا پھر اس کے بعد اٹھارا مارچ کو عمران خان پر جوڈیشل کامپلیکس میں حملہ کیا گیا تو پانچ بار اس ایک سال میں عمران خان کو قتل کرنے کی کوشش ہو چکی ہے یعنی ہر دو سے تین مہینے بعد آن ایوریج چودہ مہینوں میں عمران خان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے خود عمران خان نے کیا کہا ہے یہ ذرا ملاحظہ کریں تین نویمبر کو میرے اوپر جو وزیر آباد میں واردہ تھی اس سے پہلے میرا ہیلیکاپٹر آ رہا تھا بڑا ہیلیکاپٹر تھا ہم ڈی آئی خان پختون خواہ ادھر سے آ رہے تھے واپس سے ریلیف دیرے کے لیے وہ جب سلاب آیا ہوا تھا اس کے اندر پٹرول مکس کیا گیا وہ ہیلیکاپٹر بچتے 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 وہ سارا پہاڑی لاکے میں وہ بڑا ہیلیکاپٹر تھا لینڈ ہی نہیں کر سکتا تھا وہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ بچتے بچتے ایک جو بھی پہلی جگہ ملی اس کے آکے اس نے پورٹوار اتر گیا پھر ایک آدمی انہیں جو پختون خواہ کے اندر ان کی محمود خان نے پکڑا ایک آدمی جیل میں ڈالا ہے جس جس کو پر مجھے قتل کرنا تھا پھر محمود خان نے بتایا سوابی کے اندر میرا ہیلیکاپٹر جلسے کے لیے لینڈ کر رہا تھا وہاں راکٹ لانچڈ لائے لے کے آدمی کھڑا تھا بال بال بچ کے وہاں وہ نہیں ہوا پھر تین نومیبر ہوا تین نومیبر کے بعد اٹھارہ مارچ کو کدھر کوشش کی گئی جوڈیشل کامپلیکس میں جوڈیشل کامپلیکس میں کیا پلان بنایا ہوا تھا کہ جوڈیشل کامپلیکس کے اندر سروار کمیز کے اندر لوگوں کو بھیجا ہوا تھا سارا نامعلوم افراد نے ٹیک آور کیا ہوا تھا جی ناظرین اکرام آپ نے عمران خان کو سنا عمران خان نے وجہ بتائی ہے کہ جب پارٹی کی مقبولیت حد سے زیادہ بڑھ گئی اور نظر آنے لگا کہ تحریک انصاف کو روکنا ممکن نہیں ہے تو بار بار عمران خان کو پھر قتل کرنے کی کوشش کی گئی دوسری چیز جو عمران خان نے کہی وہ بڑی تکلیف دے ہے قوم کے لیے کہ میرے دوست جو ملک سے باہر ہیں انہوں نے مجھے کہا ہے رابطہ کر کے کہ یہ آپ کو مار دیں گے چھوڑیں ملک کو اور آ جائیں ہمارے پاس تو عمران خان نے جواب دیا کہ میں کیوں کھڑا ہوں یہ تاریخی جواب ہے یہ ذرا ملائزہ کریں میں ان کو سوال میں کیوں کھڑا ہوں کے لیے ذرا آپ قوم کے سامنے رکھ رہا ہوں میں کیوں کھڑا ہوں کیونکہ میرا اللہ پہ ایمان ہے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے میں مانتا ہوں کہ زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہیں میں مانتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی مجھے ذلیل نہیں کر سکتا میرے عمال مجھے ذلیل کریں گے اور اللہ کی اجازت سے نہ ہی مجھے کوئی عزت دے سکتا ہے اللہ کے علاوہ اور میری رسٹ کوئی نہیں لے سکتا جو اس نے لکھی ہوئی ہے اتنی ہونی ہے میرا ہے کہ میں حلال سے کماؤں یا حرام سے کرواؤں میں کیوں نہیں ملک سے باہر جا رہا جی ناظرین اکرام یہ عمران خان کا جواب تھا ان لوگوں کو بھی کہ میرا اللہ پر ایمان ہے نہ کوئی مجھے مار سکتا ہے نہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی زندگی بڑھا سکتا ہے دوسرا عمران خان نے پیغام دیا ملٹری کوٹس کے حوالے سے یہ ذرا سن لیں جو عمران خان کو ملٹری کوٹس کی دھمکیاں دے رہے ہیں ان کو عمران خان نے کیا جواب دیا ہے کیونکہ یہ عدالت جج یہ ٹھیک نہیں ہے تو اب ملٹری کوٹس میں اس کو فیصلہ کرو میں تیار ہوں میں ملٹری کوٹس کے سامنے تیار ہوں اللہ کرے مجھے موقع دیں میں کھڑا ہو کے قوم کے سامنے اپنا دفاع کو کوئی وکیل نہیں رکھوں گا خود بتاؤں گا کہ میرے سے کس طرح کی اپنی ذاتیات کے لیے میرے سے میرے سے جو کیا مجھ سے غداری کی میرے سے کیا کر رہا ہے مجھے دولا سب کچھ دے بیٹھا ہے لیکن میں یہ بھی بتاؤں گا کہ میرے اوپر کس طرح مجھے مارنے کی کوشش کی گئی جب دیکھا پارٹی اوپر جا رہی ہے کہ ہمارے الیکشن پہ الیکشن تیس الیکشن جیت گئے سنتیس پہ سے کہ ساری پولیس بھی ہے گورنمنٹ بھی ہے الیکشن کمیشن بھی ہے اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ کر گئے اس کے باوجود جیت رہے ہیں تب مارنے کی کوشش کی جی ناظرین اکرام یہ بھی آپ نے سن لیا کہ ملٹری کوٹس اگر بناتے ہیں تو بنائیں میں وکیل بھی نہیں کروں گا عمران خان کیونکہ ایک بات پوری طرح سے انہیں پتا ہے اور یہ بات اتزاز ایسن بھی کہہ چکے ہیں کہ جب ادارہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ فلاں بندہ ماسٹر مائنڈ ہے تو نیچے بیٹھا چھوٹا افسر کوئی اور بات کیسے کر سکتا ہے ظاہر ہے یہ ڈن ڈیل ہے یہ کوئی فیئر ٹرائل تو نہ ہوا عمران خان نے کہا کہ آپ نے وہ کرنا ہے وہ بھی کر لیں میں وکیل بھی نہیں کروں گا حالانکہ عمران خان کو پتا ہے کہ گیم رگڈ ہے عمران خان کو پتا ہے کہ نہ فیئر ٹرائل ملے گا آپ دیکھ لیں رات و رات کبھی نیب کے قوانین بدلے جا رہے ہیں کبھی کچھ کیا جا رہا ہے کہ کسی طرح عمران خان کو الیکشن سے آؤٹ کر دیا جائے اس گیم سے اس طرح سے گیم رگ کی جا رہی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اب سیاستدانوں کے خلاف یہ کیسز نہیں ہونے چاہیئے ان کو کہنے والے پھر بھی جمہوری قوتیں ہی کہیں گے دیکھیں عمران خان قوم کا ہیرو ہے اور قوم اس کو اپنا لیڈر مان چکی ہے زندہ رہتا ہے الیکشن لڑتا ہے تو وزیراعظم بنے گا کوئی نہیں روک سکتا اگر آپ کسی کینگرو کوٹ سے سزا دے دیتے ہیں وہ جیل میں بھی ہیرو ہی رہے گا آپ کوئی بھٹو موڈل استعمال کرتے ہیں وہ دنیا سے جا کے بھی قوم کا ہیرو رہے گا آپ موجودہ صورتحال میں عمران خان سے معاملات بہتر کر لیں تو اپنے آپ کو ریکاور کر سکتے ہیں دوسرے دونوں کیسز میں یعنی چاہے جیل ہو یا بھٹو موڈل آپ ہی ویلن کہلائیں گے یہ سمپل میت ہے کسی کو سمجھ آتا ہے یا نہیں آتا مسئلہ یہ ہے کہ ملک اس وقت حامد میروں سلیم صافیوں موسن بیگوں اور موسن نکوی جیسے لوگوں کے مشہورے پر چل رہا ہے مسئلہ یہ ہے کہ فیصلہ سازوں کے کانوں میں یہ لوگ ہیں اور ان کا عمران خان سے ذاتی بغض کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے تو جب بغض کے تحت فیصلے ہوں گے تو پھر یہی ریزلٹ نکلتا ہے جو نکل رہا ہے اس وقت جو کچھ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں کیا جا رہا ہے یہ نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں آپ نے جو کچھ آگے کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے یہ نفرت کا بیج اتنا تناور درخت بنے گا کہ آپ چاہ کے بھی اسے کاٹ نہیں سکیں گے اب بھی عوام اور اداروں کو کوئی سیم پیج پر لا سکتا ہے تو وہ عمران خان ہے آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف یا زرداری کی بات لوگ مان کے دوبارہ پرانی بہاروں کی طرف چلے جائیں گے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے اور عوام کی سپورٹ کی ضرورت تو آپ کو پڑے گی ہی پڑے گی یا آپ کو بھی پتہ چل جائے گا بہت جلد اب عمران خان نے کال دے دی ہے عوام کو اور واضح کر دیا ہے کہ آپ نہ ڈریں اور مثال دیا ہے امریکہ کی جب امریکہ میں جنگ آزادی چل رہی تھی تو وہ کتنے لوگ تھے جنہوں نے قسم کھا لی تھی کہ ہم آزادی کے لیے سٹینڈ لیں گے ان میں سے کچھ کو غدار ڈکلیئر کیا گیا کچھ کو ٹورچر کیا گیا کچھ کو مار دیا گیا تو جو کچھ کلونائزر نے امریکہ میں آزادی پسندوں کے ساتھ کیا تھا وہ آج یہاں پر ہو رہا ہے عمران خان یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ قوم اپنے حصے کی قربانی دے گی جب مجھے اللہ نے سب دے دیا میں قربانی دینے کو تیار ہوں تو قوم بھی اپنے حصے کی قربانی دینے کو تیار ہو کیونکہ آزادی قوم کو ملنی ہے عمران خان نے اپنی زندگی گزار لی ہے کوئی ایسی کامیابی دنیا میں نہیں جو اسے ملی نہ ہو اس جدوجہت کو پرامن رکھنا ہے لیکن قوم کو سٹینڈ لینا پڑے گا پھر ایک اور میسیج دیا عمران خان نے کہ یہ مجھے گرفتار کریں گے جیل میں ڈال دیں گے ان کی سوچ یہ ہے کہ اس کے بعد اس ساری مومٹ کو دبا دیا جائے گا فیصلہ کن طریقے سے تو عمران خان کا یہ سب سے خاص پیغام تھا کہ آپ نے ڈر کے گھروں میں نہیں بیٹھ جانا گبرانا نہیں ہے اپنی آزادی کے لیے پرامن جدوجہد کرنی ہے یہ لوگ جن کی ساری جہدادیں باہر ہیں ان کا پاکستان میں کیا سٹیک ہے آپ مجھے بتائیں ان کا کوئی سٹیک نہیں ہے پاکستان میں ان کے کاروبار باہر ان کے آف شور اکاؤنٹس باہر ان کے بچے باہر ان کا سب کچھ باہر ان کا سٹیک پاکستان میں کوئی نہیں ہے ہنڈر پرسنٹ سٹیک جس کا پاکستان میں ہے جس کا گھر بھی پاکستان ہے اگر اس کا پیسہ ہے تو وہ بھی پاکستان میں ہے تو وہ بندہ پاکستان کی بات کر رہا ہے مگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ والا بندہ غدار ہے لیکن جنہوں نے پیسہ چوری کر کے سارا کچھ ملک سے باہر بھیجا اولاد تک باہر رکھی ہوئی ہے وہ محیب وطن ہیں وہ ملک چلائیں گے تو اس کے خلاف قوم کو کھڑا ہونا پڑے گا پاکستان مسلسل ایسے نہیں چال سکتا کچھ بھی کر لیں آخر عوام نے ہی پریویل کرنا ہے اگر پچیس کروڑ عوام نے قبول کرنے سے انکار کر دیا تو آپ ہی پریویل کریں گے دنیا کے کسی محضب معاشرے میں یہ لا قانونیت ہو رہی ہوتی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ لوگ سڑکوں پر ہوتے اور ریاست مافیاں مانگ رہی ہوتی کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے ہمیں معاف کر دو ہم الیکشنز کروا دیتے ہیں پاکستان میں کیونکہ ہمیں رشوت اور حرام کھلا کھلا کے کرپشن سے اس قدر کمزور کر دیا گیا ہے کہ ہمارے اندر وہ غیرت کا مادہ ہی مار چکا ہے یہ لا قانونیت اور ظلم آخر کب تک سینہ ہے مہنگائی اتنی زیادہ ہے لوڈ شیٹنگ ہو رہی ہے اتنے زیادہ لوگ گرفتار ہیں تو ہمیں اس کے لئے نکلنا پڑے گا اپنے حصے کی آواز بلند کرنی پڑے گی پرامن اتجاج کریں جس میں کسی املاک کو نقصان نہ پہنچے اور یہ بہت ضروری ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا